موسیقی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے پور ویک سے ہماری پروگرام میں ایک مخصوص موضوع پر چل رہا ہے جس کا آج لاسٹ رو ہے اور پروگرام کا جو ٹوپک ہے وہ ایکچلی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ایک عشق ایک جنون اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے واقعی ایک عشق ایک جنون اور لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے اس پہ مزید پتو کریں گے زیادہ حامل صاحب جی زیادہ صاحب 1930 میں جب علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ اس خواب کا اظہار اپنے دوستوں کے سامنے کیا کہ ہم اس برعاظم میں سے ایک حصہ نکال کر ایک مسلمانوں کی ریاست بناتے ہیں تو ایک ناقابل یقین کیف کرتی لوگوں کے لئے ممکن نہیں تھا یہ تصور کرنا کہ وہ مسلمان جو بالکل منتشر ہو چکے ہیں جن کے آگے جن کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے جن کے پاس کوئی فکری نظریاتی سوچ نہیں ہے جن کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہے کوئی معاچی طاقت نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو انگریز کامراج ہے جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہندو سے ہونی ہے کہ جو اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں چونکہ برطانیہ کو شدید چوٹ آ چکی ہے تو آنے والے وقتوں میں کچھ انڈیا موومنٹ ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ اور ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے اور یہ تصورات کہ اب آئندہ آنے والے دور میں پہلی مرتبہ ہندووں کو موقع ملے گا کہ ایک ہزار سال کی غلامی کے بعد ہندوستان پر دوبارہ اپنی حکومت پائم کر سکیں تاریخ کے کچھ اپنے مدزے ہوتے ہیں قوموں کے روج و زبال کے کچھ ایسے دور ہوتے ہیں جو انسانوں کی اقلوں سے معورہ ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں بالا ہوتے ہیں یہ تاریخ کی ایک ایمپوسیبلیٹی تھی اگر آپ چودہ سو سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کے دیکھئے تو اس سے زیادہ زوال مسلمانوں کو کبھی نہیں آیا کہ جب یہ دور بیسویں صدی کا آغاز تھا اور اس کے اندر ایک تاریخ ایک ایمپوسیبل کروٹ لیتی ہے ایک ناممکنات ایک وجود میں آتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ میں اقبال کو ہمارے وجود میں بھیجتے ہیں ہمارے درمیان بھیجتے ہیں یقی موقم عمل پہ ہم محبت فاتحی عالم جہاد زندگانی میں ہی ہیں مردوں کی شمشیریں اس قوم کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی تقدیر پہ اپنی زیسنی پہ اپنی میراج پہ اپنے عروج پہ شک نہیں کرنا ایک عشق اور ایک جنون کی کیفیت اس قوم میں پیدا کی جاتی ہے جو اس حد تک مایوس ہو چکی تھی کہ جانس کے پاس اور خلافت کا مرکز بکھرے ہوئے بھی چند برس ہی گزرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ تاریخی امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی اس کو کہا جاتا ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا اب لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ نممکنات ہو رہے ہیں یہ جو اس وقت آج برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہو رہا تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ توٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگیاں اور صرف مسلمان قوم نہیں قائد آزم بھی ناقابل یقین کیفیت میں تھے کیسے ہو سکتا ہے how can it be possible اور ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے خواب کو دکھانے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے اللہ ماہ اقبال ان کے پیچھے پیچھے ولایت جاتے ہیں گھنٹوں مہینوں وقت صرف کرتے ہیں قائد آزم پر اور بالاخر انہیں راضی کر لیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں وہ روشنی دکھا دیتے ہیں کہ محمد علی جنہ کو قائد آزم بنانے کے لیے ہندوستان واپس لانا ضروری ہے وہ جو خواب دیکھا ہے اس دیوانے نے اس جنونی نے اس آشق نے اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک کمانڈر بن چیف کی ضرورت ہے دیکھئے جب کسی معاشرے میں کسی تہزید میں کسی کلچر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ایک کلچر کریٹر کی ضرورت ہوتی ہے ہماری کورپرٹ انوارمنٹ ہو یا قوموں کے روج و زوال ہوں ہمیشہ ایک کلچر کریٹر ہوتا ہے ایک وجود جو اپنے اطراف میں اپنے آس پاس میں پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جس پر اس قوم کو اتنا اندھا اعتبار ہوتا ہے کہ جب قید عاظم محمد علی جنہ فرنٹیر کے آزاد علاقے میں جا کر پشتون قبائل سے انگریزی میں تقریر کرتے ہیں اور قبائلیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آرہا مگر یہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے جب یہ اعتبار ہوتا ہے اس قیدت کے اوپر یہ قیدت اس کے اندر جو اس کو جو اگنائٹ کر دیا جاتا ہے جو اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے جو اس میں ایک عشق کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے جلائی جاتی ہے اس آگ کو جلانے والے اللہ ماہ اقبال قائد عاظم کو پاکستان ہندوستان لے کر آتے ہیں قوم ان کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو ان کی تقدیر افقت اس پار دکھاتے ہیں کہ جو اس وقت بھی مسلمانوں کے لئے ناقابل یقین تو تھی ناقابل یقین انیس سو پینٹس میں تو مسلمان شکست کھا چکے تھے لیکن تھوڑا سا فطرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے پاکستان بنانے کے لئے بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ خود کانگرس نے دیا کہ جب انیس سو پینٹس سے انیس سو انتالیس کے درمیان انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جڑ اکارنی شروع کی جو شدی تحریر چلائی جو مسلمانوں کی آزانوں پر پابندی لگائی جو گائے کی قربانی پر پابندی ہوئی جو مسلمانوں کو بندے ماترم پڑھنے پر کہا گیا اردو زبان پر پابندی لگی سنسکرت کا حکم دیا گیا جب مسلمانوں کی پوری تحذیب کو صرف اس چار سال کے عرصے میں مٹانے کے لئے جو ایک خوفناک تحریر چلی اب مسلمانوں کو یہ ہوش آیا کہ جو خواب اللہمہ اقبال دیکھ رہے تھے آنے والے دور کی دھنڈلی سی تصویر دکھا رہے تھے وہ حقیقت میں اب خواب نہیں ہوگا ایک آنے والی تقدیر ہوگی جس کو ان پتھر کی لکیر پر اپنے خون سے لکھیں گے انہیں سو چالیس میں پاکستان ریزولوشن قائد عظم کے اللہمہ اقبال کے انتقال کے دو سال کے بعد ہوتی ہے مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب محمد علی جنہ قائد عظم بن چکے ہیں قوم بیدار ہو چکی ہے اپنی تقدیر اللہ کے آگے پیش کر کے اس پر فیصلہ سب کا آلیا گیا ہے کہ ہم پاکستان بنا کر رہیں گے اور جو بھاری قیمت ہمیں دینی پڑے ہم دیں گے اور دھی ہم نے چالیس لاکھ مسلمان کم قیمت نہیں ہے دو ڈھائی لاکھ بہنیں پیشے چھوڑا ہی کم قیمت نہیں ہے تاریخ انسانیت میں تاریخ اسلام میں ہم نے اتنی بھاری قیمت کبھی نہیں ادا کی تھے مختصر عرصے میں جو انیس سو چھالیس اور انیس سو سنتالیس کے درمیان اتنی بھاری تعداد نے مسلمان قربان کیے گئے مگر پاکستان جو ہمیں ملا جس پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا ایک ایمان اور جنون و یقین کی کیفیت تحت تک جس پاکستان کے لیے انہوں نے ہر قیمت ادا کی اس پاکستان کو اس وقت سے توڑنے کے لیے سازشک ہی جارہی جب یہ پاکستان بننے لگا تو اس وقت کانگریس کی حکومت نے اپنے آپ کو یہ تارگٹ دیا تھا کہ چند ماہ سے زیادہ یہ ملک نہیں چل پائے گا بریڈش ایمپائر نے اس بات کا پورا اکمران کر لیا تھا کہ پاکستان نہ اپنا دفع کر سکے نہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اور نہ اس ملک کے کوئی اقتصاد ہو نہ معیشت ہو نہ دفع ہو چالیس پچاس لاکھ مہاجروں کا بوجھ کوئی انڈسٹری اس پاکستان میں نہیں جو مسلمان دستے دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے ان دستوں کو واپس نہیں بلائے گیا اس سے پہلے سکھ ہندو گرخہ ریجمنٹس کو واپس بلائے گیا کہ وہ ساری سیکیورٹی ڈیوٹیز ان کے پاس ہو نتیجہ یہ ہوا کہ پورے اس پنجاب کے اسی ہزار مربع کلومیٹر کے لاتے میں ایک مسلمان زندہ نہیں بچا کیونکہ سکھوں اور ہندووں کے ساتھ ساتھ گرخہ ڈوگرہ اور سکھ ریجمنٹس بھی مسلمانوں کو زبا کرنے میں لگی ہوئی تھیں جیس ساہب آپ کو بھی سے انٹرپٹ کروں گی لیکن اس وقت ٹائم ہو گیا بریک کا ایک بریک لیتے ہوں واپس آتے ہوں پھر آپ کی گفتوگا سلسلہ یہیں سے جائی رکھیں گے ٹیک ایک شارٹ بریک ویڈ بیرائیڈ بیک ملکم بیک ہنس پر کم لوگ موجود ہیں پاکستان لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہجرت دونوں طرف سے ہوئی یہاں سے بھی لاکھوں لوگ اس طرف گئے وہاں سے بھی لاکھوں آئے درست مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرین بھی نہیں کاتی گئی تھی یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پاکستان سے جتنے ہندو یہاں سے نکل کر گئے ہیں اپنے خزانے اپنی دولتے اپنی مال و دولت کو اپنی تھیلیوں میں رپورٹلیوں میں بھر کے لے کے گئے ہیں اور کوئی ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ راولپنڈی سے لاہور یا لاہور سے امبرچر کے درمیان کوئی مسلمانوں نے ٹرین کارڈ دی ہو جبکہ ہمارے جنونی اور دیوانے پاک مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ پاکستان کی پکار میں ایک کے پیچھے ایک کر کے ٹرینوں میں جاتے تھے اور ہر ٹرین کارڈ دی جاتی تھی اور یہ جانتے تھے کہ اگلی ٹرین کارڈ دی گئے اپنے بزرگوں سے پوچھے گا جو بزرگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے لیے کہ لاہور کے ریحلوی سیشن پر صرف لاشیں اتارنے کا کام کیا جاتا تھا اور شاید ہی کوئی مسافر زندہ نکلتا تھا بھی اور صرف وہ ٹرینز بچ کے آئی ہیں جن میں چند ایک مسلمان سپائی بلوچ ریجمنٹ کے یا پنجاب ریجمنٹ کے ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے ورنہ پرینوں کے محافظ بھی سکھ ڈرائیور بھی ڈوگرے اور حملہ کرنے والے بھی ہندو اور پھر وہی ہوتا تھا جو کٹا پٹا پاکستان پہنچتا تھا یہاں انگریز فوج نے یہاں سے جانے سے پہلے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت خود کراچی میں باقاعدہ جہاز بھر بھر کے ایمنیشن اور اسلحہ لے جا کے سمندر میں ڈمک کیا گیا برٹک شارمی کی طرف سے کہ آنے والی پاکستانی فوج کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو ہمارے پیسے روک لیے انڈین گورنمنٹ نے اور طویل عرصہ تک پاکستان کو کوئی رقم پاکستان کے حصے کے نہیں دی دے جو پاکستان کے حصے کا سونا بھیجا گیا وہاں سے اس وقت کیونکہ سٹیٹ ڈس آرگنائز تھی کراچی ائرپورٹ پہ پورا سونا ہی غائب کر دیا گیا پاکستان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اس صورتحال میں قائد اعظم محمد علی جنا جب ان کو معلم ہوتا ہے کہ بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی ہیں جنرل لوکنلک کو حکم دیتے ہیں کسو کمانڈر ریچیف پر بڑیش آرمی آفسوس تھے جاؤ کشمیر میں مسلمانوں کے شہر آگئی ہے پاکستان کے شہر آگئی ہے لکنلک قداری کرتا ہے انکار کر دیتا ہے قائد اعظم اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور فرنٹیر سے مجاہدین کو بلاتے ہیں چترال سے سکاؤٹس آتے ہیں اور جو کچھ فوج جمع ہون سکتی ہے اس کے ساتھ کشمیر پر کانڈر اٹیک کیا جاتا ہے اس کو ری کاپچر کرنے کے لیے اور جب تک زندگی قائم رہتی ہے چودہ ماہ تک کشمیر میں جہاد جاری رہتا ہے اس کو ازاد کرانے کے لیے ایک ایسا ملک جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سرکاری دفعاتیں ٹینٹس میں ہوتے ہیں ٹینٹوں میں لگا کے دفتر بنایا جاتے ہیں لکڑی کے ٹریٹوں کی اوپر بیٹھ کے ہمارے بیروکریٹس پاکستان کی تقبیر اور تاریخ بناتے ہیں سگرٹ کی پنیوں کے پیچھے سرکاری خطوط لکھا جاتے تھے کاغذوں کو جوڑنے کے لیے درختوں کے کانٹوں سے جوڑ کر پیپر بنایا جاتا تھا کاغذوں کو جوڑا جاتا تھا اور اس کے بعد سرکاری کورسپانڈنس ہوتی تھی مگر اس وقت قیادت پوری قوم کسی نے اس وقت حکومت وقت سے قیاد اعظم سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا سٹینڈڈ آف لونگ مچھا کر دیجئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تم کو سب کچھ ملے گا اور ہمیں تو یہاں صرف اپنے روز کے سروائیول کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہیں اس وقت کسی نے جلوس اس بات پر نہیں نکالے کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے سب کو ایک جنون تھا کہ اس پاکستان پر اپنے جان اور مالوں کو قربان کرنا اور ہندووں کو غلط ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا ہمارے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ ایکانومی تھی لیکن اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنائیں اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا یہ بلیف مسلمانوں میں اس وقت داخل کر دیا گیا تھا وہ غیرت وہ جرت وہ دلیری وہ آنر کہ ممکن نہیں ہے کہ جس ملک کو ہم نے اپنی قربانیوں کے ساتھ بنایا اب کسی کی سادشنہ اس کو ختم کر دیا جائے ہم نے یہ تھی نشک ایک جنون شروع ہی اس لئے کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں آج یہ ایمانت ہمارے پاس ہے جب تک کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں اس کے اعلیٰ ترین افراد رول موڈلز نہ بنیں unless they leap from the front اس وقت تک اس معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی ایک ایک شخص اپنے مہٹ میں میں اپنے دپارٹمنٹ میں اپنے وجود میں انقلاب برپا کر سکتا ہے ائر مارشل نور خان ہمارے تن کی تصویر آپ کے گیلری میں لگی ہوئی ہے 1965 کی وار میں پاکستان ائر فوس کو انڈیا میں جا کے باومنگ رانز کر رہے تھے کشمیر میں اور بہت مشکل آپریشنز تھے ویلیز کے اندر جا کے اور ہمارے پاس بومرز نہیں تھے تو اس کام کے لیے سی ون تھری ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کو استعمال کرنا تھا اور جو پہلا بومنگ مشن گیا ہے پاکستان ائر فوس کے کمانڈر انچیف ائر چیف آف ائر چیف مارشل نور خان پائلٹ کے ساتھ ککپٹ میں بیٹھ کے اس سب سے خطرناک بومنگ ران پر ساتھ جاتے ہیں اور اس وقت ٹینشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم گھپ اندھیرے میں لائٹس آف کر کے سی ون تھرٹی سری نگر کے اوپر کراس کر رہا ہے ویلیز میں بومنگ رانز ہو رہے ہیں اور پاکستان ائر فوس کے کمانڈر انچیف کوکپٹ میں اور اس وقت خاموشی سے وہ کھڑا ہو کر اپنے پائلٹس کو صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے ام آئی نوٹ ڈیمانڈنگ ٹو مچ فرم آئی من جا میں اپنے لوگوں سے کوئی ضرورت سے زیادہ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا ان کی صلاحیت سے زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا اور جب وہ بومنگ رانگ سکسیسول ہوتا ہے جہاز لانڈ کرتا ہے آرڈر دیتے ہیں مور رانس اب جاؤ میں خود ٹیسٹ کر چکا ہوں اس کو اور اس کے بعد پاکستان ائر فوس کے سکسٹی فائیب میں جو پرفارم کیا ہے اللہ کے فضل سے وہ ہمارے سامنے ہیں ویورز اس پر ٹائم ہو گیا ایک بریک کا ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ڈونٹ گو آوے ویلکم بیک اور ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے جی زیادہ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کو جب شروع کیا گیا اس کہہ دیا گیا تھا کہ انپوسیبلیٹی ہے بنانا نممکن ہے کینوٹ بی دان دنیا کا کوئی ملک ہمیں کو جکنالوجی نہیں دے گا ہمارے پاس پڑھے لے کے سائنٹس نہیں ہے پوری دنیا میں تمام جگہوں پر مسلمان پاکستانی سائنٹس کو نیوکلئر ٹکنالوجی میں داخلہ ہی نہیں ملتے یونیورسٹیز میں ہماری یونیورسٹیز آفر ہی نہیں کرتی نہ ہمارے پاس ریسورس ہے نہ وسائل ہے ملک ٹوٹے ہوئے ابھی دو سال ہو چکے ایک ایمپوسیبل ہے کینوٹ بی ڈان لیکن اس وقت کے سائنس دانوں نے کہا ہمیں صرف اجادت دے دیجئے یہ کہا گیا ان سے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر تم دنیا میں جاؤ گے پاکستان کے نیوکلئر مٹیریل کو حاصل کرنے کے لیے اور پکڑے گئے تو حکومت پاکستان ڈنائے کر دے گی کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا کوئی تمہارا مقدمہ نہیں لڑے گا we'll take the risk we'll sacrifice ourselves do not claim us do not protect us in courts کوئی ہمیں آکے نہ بچائے ہم کو یہ تاریخ چونکہ ہماری خفیہ تاریخ ہے اس کو بتایا بھی نہیں گیا ابھی تک اپنی قوم کو سیکڑوں بچے ہمارے تاریخ راہوں میں مارے گئے جو پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے لیے باہر گئے تھے کوئی تعلیم حاصل کرنے گیا کوئی کرپمنٹ خریدنے گیا they never came back we don't know their names لیکن کسی نے کسی کے پیچھے رہ جانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہمارے بڑوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا سب نے یہ سوال کیا کہ میری جان مال عزت عبرو اس ملک پر قربان ہو جاتی ہے یہ میرے لئے سستہ سعودہ ہوگا Today within five years we had the fuel enrichment capability within eight years we had the weapon within ten years we had the delivery mechanism historic impossibility کہ دس پندرہ سال کے عرصے کے اندر اندر پاکستان دنیا کے صفے پہ نقشے پہ ایک ایٹمی تاتب بلکہ اُبرا جنونیوں دیوانوں عاشقوں اور ہمارے professionals or technocrats engineers doctors or scientists جنہوں نے ایک impossible historic impossibility create کر دی کہ وہ پاکستان جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا عالم اسلام کی عظیم ترین قوت کے طور پر دس سال کے اندر اُبر جاتا یہ حکومت وقت نے نہیں کیا حکومت وقت نے تسرے فنڈز ریلیز کیے پریڈیٹ جاتا ہے ان کو لیکن ڈیلیور کرنے والے professionals تھے ٹیکنوکریٹس تھے سائنس دان تھے ہمارے دنیا کے تمام ممالک کے لوگ پی آئی اے سے مشورے لیا کرتے تھے کئی ملکوں کی جو ائرلائنز ہم نے ریز کی ہمارے پائلٹس پوری دنیا میں سرف کرتے تھے جاگے پھر ہم یہاں بھی کہے جو لوگ ہیں لیکن یہ وقتی عشق اور جنون کا ہے ایک شامدار مستقبل اس پاکستان کا سامنے رکھا ہوا ہے ایک عظیم ترین تاریخ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے صرف خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان پر سب کچھ قربان کر کے اس تاریخ کو حاصل کرتے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا تھا ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو اس خطے کا پوٹینشل ہے جو اس خطے کے خزانے ہیں جو اس خطے میں ہیرے بکھرے ہوئے اس کے افراد کی شکل میں اس کے سائنس دانوں کی شکل میں اس کے انجینئرز اور ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنل کی شکل میں یہ امت کی عابروں ہیں یہ امت کی عابروں ہیں آپ لوگ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ قوم جس کے پاس جو صلاحیت جو وسائل ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل سہولتیں کرم اور فضل ہم پر کیا ہے تو اس سے خیانت نہیں کیجئے گا کبھی اس پاکستان سے خیانت نہ کیجئے گا کبھی یہی پی آئیے دوبارہ یہی ریل ویز یہی وابڈا یہی تمام ہمارے ادارے کہ جو آج بات کی جاری ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کر بھی جائے وائٹ ایلیفنٹس بنے ہوئے ہیں دو سال کے عرصے میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے صرف اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پاکستان پر اپنی جان مال عزتہ بروق بربان اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے ہمارا سب سے بڑا ایشیو یہی ہے انکومپٹنسی اور کرپشن جو لوگ انکومپٹنٹ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کرپ نہیں ہیں لیکن وہ انکومپٹنٹ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ہائیلی کومپٹنٹ ہیں لیکن کرپٹ ہیں ہم صرف یہ بیسک بیسک کومبینیشن چاہیے کہ ایسا شخص جو نہ انکومپٹنٹ ہو نہ کرپٹ ہو اور ایسے لیڈرز چاہیے قائد عظم محمد علی جنہ کی طرح جو یقی موقع عمل پہم اور محبت فاتح عالم پر ایک شخص نے صرف وزپنگ کارڈ بھیج دیا قائد عظم کے پاس جس پر لکھا ہوتا برادر آف قائد عظم محمد علی جنہ اور قائد عظم نے اس کارڈ کو دیکھ کے پھار دیا اور اپنے ایڈی سی سکھا کے آئندہ اس سے کہنا تو شکل نہ دکھائے بجے کہ یہ جروت کردار کہاں سے لائیں گے اور ایک شخص جو یہ جروت کردار اپنے اندر لے آئے گا وہ قوم کی تبدیل تبدیل کر دے گا یہ ایک دپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے ایک ارگنیزیشن کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک قوم کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے یہی قوم تھی یہی ڈس ارگنائز پاکستانی قوم تھی جس نے جنون کی حد تا جب فیصلہ کر لیا ہمارے سائنس دانوں نے انجنئرز نے پروفیشنلز نے کہ ہم نے ایٹم بوم اس ملک پہ دینا ہے نیوکلید مسائل کیپیویلٹی دینی ہے یہی پاکستانی قوم ہے کہ جب موٹر وے پہ جاتی ہے تو ماشاءاللہ لائن بھی فالو کرتی ہے انڈیکیٹر بھی دیتی ہے اور وہی موٹر وے پولیس ہے جو کرپ نہیں ہیں ایک جنون چاہیے ہوتا ہے ایک پیار چاہیے ہوتا ہے You are the finest of the finest which this country has produced اس کی لاج رکھیے گا اس ملک کے ساتھ خیانت نہیں کی جائے گا ایک قسم کھا لیجئے کہ جس محق میں جس ادارے میں آپ ہیں دو سال کے عرصے میں اس کو روج پر پہنچانا ہے یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ملک کے احساسے بیش دی جائیں پرائیوٹ ہاتھوں میں تو وہ تو پرافٹ کمائیں لیکن جب یہ خزانے ملک کے پاس ہوتے ہیں تو نقصان میں ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اپنے نیوکلئر اور مسائل پروگرام کو تو پرائیوٹائز نہیں کیا اس نے تو ڈیلیور کیا ہم نے موٹر بھی تو پرائیوٹائز نہیں کی لیکن وہ تو ڈیلیور کر رہی ہے سینکڑوں ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو اپنی استطاعت اور بسات سے زیادہ پرفارم کر کے قوم کو دے رہے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے آئینے والے وقتوں میں خوشخبریاں ہیں اس کو اپنا اپنے آپ کو ان خوشخبریوں کا حصہ بنائیے گا مرہوم اشواق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اُٹنی کی طرح ہے جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچائے اللہ اس کے دو جہان تباہ و برباد کر دے گا اور جس نے اس پاکستان پر اپنی جان مال خرچ کیا اللہ اس کی دو جہانوں میں رحمتیں فرمائے قائد عاظم محمد علی جنا مفت کام کرتے ڈیڑھ روپے تنخواہ آج ہمارے یہ عرب پتی ایمین ایز ایم پی ایز بزراء حکمران ان کو شرم نہیں آتی ملکی خزانے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں اپنی ذات میں اس ملک کو دیجئے اگر آپ کی تنخواہ دس ہزار روپے ہے تو پچاس ہزار کا کام کیجئے اس ملک کو دیں اس سے لے نہیں یہ ہمیں بہت دے چکا ہماری عزت ہماری عبرو اس کے ساتھ پوری دنیا چلے جائیے بہترین سے بہترین گھر اور گاڑیاں ملیں گی عزت نہیں ملیں گی عزت یہی ہے اسی مٹی میں ہم نے اٹنا ہے اسی مٹی سے دفن ہونا ہے اسی کی خوشبو ہے جو ہمیں وہ عزت دیتی ہے وہ اقار دیتی ہے وہ غیرت دیتی ہے جو ہمیں ہم یہاں پہ اپنی گفتو کو روکیں گے لیکن آپ سے سوال لیں گے جو چاہیں پوچھیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ اس کو تباہ برباد کرے جو اس پاکستان سے خیانت کرتا ہے اور اللہ اس پر رحمتیں کرے جو اس پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہے جزاک اللہ خیر آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہو سنا کہ جس طرح سے زیادہ ہمیں ساتھ نے تحریک پاکستان اور جد و جہد پاکستان اس کے بعد نیو بارن پاکستان کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے شاید ہم نے کسی بک میں بھی اس طرح پڑھا ہو اس وقت ہم لوگے سوال و جواب کا سلسلہ شکریں گے اپنے آرڈینس کے ساتھ لیکن اس وقت ٹائم ہو گیا ایک بریک کا ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک اور بریک پہ جانے سے پہلے زیادہ ہمیں ساتھ بات کر رہے تھے تحریک پاکستان پر جد و جہد پاکستان پر اور اس وقت ہو گیا ہے سوال و جواب کے سلسلے کا ہم آرڈینس میں سے آپ لوگ نے ہائنس ریس کر سکتے ہیں جو بھی کوسٹن کرنا چاہیں آپ لوگوں کو مائک دے دیں گے آپ نے شروع میں علامہ اقبال کا ذکر کیا جو نے پاکستان کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایک شیر کہا ہے اور وہ شیر یہ ہے کہ اپنی قوم کو قیاس اقوام مغرب سے نتر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ہمارے آرڈینس کو آپ یہ بتائیے یہ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں کہ قوم اور امت میں کیا فر میں میرا دوسرا قویشن آپ سے یہ ہے کہ قائد آزم نے یہ قربانیاں دے کر ملک بنایا لاکھوں انسان اس میں کٹے وہی قائد آزم اپنی فرس میڈن سپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اس مجھلیگ میں سارے کھوٹے سکے ہیں اور یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے اس پر آپ کا کیا کہا ہے دیکھئے جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی نہ ہمارے پاس ریاست تھی ہمارے پاس صرف ایک آئیڈیالوجی تھی نظریات جب قائد آزم نے یہ کہا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کا جغرافیہ چودہ سو سال میں تبدیل ہوتا رہا ہے پہلے پاکستان ایک چھوٹا سا ملک تھا جب محمد بن قاسم اترے یہاں پر پھر یہ پاکستان مختلف جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا اور ایک وقت پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور پھر پاکستان سمٹ کے انیس سو سنٹالیس کے بعد دو حصوں میں بنا پھر اس دو حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہمارا الگ ضرور ہو گیا لیکن پاکستان اس خطے میں اس وقت سے قائم ہے جب یہاں پہلا مسلمان داخل ہوا تھا پاکستان مدینہ ثانی ہے دوسرا مدینہ ہے ایک دوسری نظریاتی ریاست جو اللہ رسول کے نام پر بنائی گئی ہے اور علامہ اقبال نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو شیر آپ نے فرمایا کہ خاص ہے ترقید میں قوم رسول حاش میں ہمارا مغرب سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے ان کی قوم اور ہوتی ہے ہماری قوم اور ہوتی ہے ان کی قوم جغرافیہ سے ہوتی ہے ہماری قوم عقیدے سے ہوتی ہے ان کی وطن اور ہے ہمارا وطن اور ہے ان کا وطن ان کے عقیدے اور ان کے نظریات پر حاوی ہوتا ہے ہمارا وطن ہمارے نظریہ اور عقیدے کے تحت ہوتا ہے ہمارے ندیق سوہی بیرونی بھی ہیں سلمان فارسی بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں لیکن وہ صرف ان کی شنافت کے لیے تاثب کے لیے نہیں ہیں اور یہ قوم جب بنائی گئی تھی جب قربانیاں دی گئی تھی تو سندھی بلوچی پتھان مہاجر اور کشمیری کے لیے نہیں دی گئی تھی جب ہندو ہمیں کٹا تھا ہمیں تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کے سنی ہو سندھی ہو کے بلوچی ہو کے مہاجر ہو کے پتھان ہو انہوں نے ہمیں اس لیے کٹا تھا کہ تم مسلمان ہو اور آج بھی ہمارا دشمن ہمیں اس لیے کٹے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو سرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس قوم میں جو صوبائیت کی بات کرتا ہے علاقائیت کی بات کرتا ہے لسانیت کی بات کرتا ہے مذہبی اور سیاسی تفرقہ بازی کی بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول اور ملائکہ اور مملین کی بدترین لانت ہو اس کے اوپر کہ وہ خیانت کرتا ہے اس امت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اس پاکستان کے شہدہ کے ساتھ ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں پاکستان بننے کے بعد ہمیں اس کی چوٹ بھی لگی ہے لیکن قوموں کو چوٹے لگ جاتی ہیں کوئی آسمان نہیں گر جاتا اس سے لیکن قوموں کو اپنے قوم پر کھڑا بھی پیروں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنی غلطیوں کے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں ہم نے دیئے ہیں کفارے اور چاہید اور دینے بھی پڑے لیکن انشاءاللہ ہماری تقدیر ہمارا مستقبل ہمارا آنے والا وقت یہ پاک سر زمین یہ کشور حسین انشاءاللہ شادباد رہے گی یہ نشان عظم عالی شان ہے یہ ارض پاکستان یہ مرتز یقین شادباد انشاءاللہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ سا یا خدای ذل جلال ہے اس پر اتمنان رکھئے گا لیکن اپنے آپ کو شاندار تقبیر کا حصہ دار بنائیے ہمارے لئے خطہ زمین زبان رنگ نسل تعلق نہیں رکھتی اسی لئے اقبال کا اشعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاسگر یعنی آپ کی نیشن کے لئے یہ ساری چیزیں جو ویسٹرن نیشن کی دیفنیشن کو کمپلیٹ کرتی ہیں وہ ہمارے لئے ضرور نہیں مسلمان کسی بھی خطے کا ہو کسی بھی رنگ کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو کوئی بھی کلچر کا ہو وہ مسلمان ہے اور وہ ایک الگ قوم ہے جس کا باقی قوموں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہم ایک خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے لئے انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا تھی یہ اور یہ بہت جلد ہوگا کہ جب اس بلک میں وہ صالح قیادت آئے گی کہ جو اس مشن اور اس مقصد کی تکمیل کرے گی ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلمانوں کی حکومتوں اور خلافتوں میں خلافت عثمانیہ میں ایک طرف ٹرکش برگیڈ سے ایک طرف عرب برگیڈ سے ایک طرف ایفریکن کور تھی اور پوری مسلمان ملت سے مسلمان دستے اس فوج میں شرکت کرتے تھے پارٹسپیٹ کرتے تھے جو امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں ہر خطے میں ہر علاقے میں مسلمان مملکت کا دفاع کرتے تھے پوری مسلمان سلطنت میں جو چین سے لے کر نورٹ ایفریکہ تک اور آسٹریہ ویانہ سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی کسی مسلمان کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی ہر مسلمان دنیا کے ہر علاقے میں جس طرح چاہتا تھا جا سکتا تھا اپنا کاروبار کر سکتا تھا اپنے بچوں کو عباد کر سکتا تھا اور اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو ہر مسلمان کو اس پوری سلطنت میں ملتے ہیں ہم بھی یہ خواب دیکھتے ہیں اللہ میں اقبال نے بھی یہ خواب دیکھا تھا ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاش کر جب مغرب یورپین یونین بنا سکتا ہے جب سنٹرل ایشن ریشنز شنگھائی کوپریشن گروپ بنا سکتے ہیں جب امریکنز نورٹ امریکن یونین کی بات کر رہے ہیں تو ہم مسلمان یوناجی سٹیٹس آف اسلام کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم مسلمان اور خاص طور پر پاکستان جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بائی ڈیفولٹ تو ایک اسلام ایک نیوکلے پار بنایا ہے یہ تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے یہ خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے تو اس کا ایک اللہ کے رازدار رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کی قیادت بھی پاکستان کے پاس آنے والی ہے ہم حمد کریں تو تقدیر لکھی گئی ہے ہم وہ وقت دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی فوجیں صرف پاکستانیوں پر مشتمل نہیں ہوں گی ہمارے پاس بھی عرب برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی ٹرکش برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی آفریکن برگیڈز ہوں گے ہمارے پاس بھی سنٹرلیشن مسلمانوں کی یونٹس ہوں گے ہم پاکستان ان تمام مسلم ممالک کی عزت اور عبرو کے محافظ ہوں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے پاکستان بناتے ہوئے دیکھا تھا یہ تقدیر ہماری ہے لکھی چلی گئی ہے ہم صرف چونکہ ان خوابوں کو دیکھنا ہم نے بند کر دیا چونکہ صرف ہم یہ سوچ پر ہمیں ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے ہمارا یقین ہل گیا ہے یقین موقم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم ایک دفعہ یقین کر لیجئے کہ تقدیر آپ پی کیا لکھی ہوئے اور پھر اس کے لئے جدوجہد ایسے کیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اور پھر محبت اور پیار سے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں لیکھ کیا کیا انقلاب آپ برتوہ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے جو قیدت آپ کو چاہیے وہ یہ نہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے نگاہ بلند سخند النواز اور جانپور سوز انہوں نے آنا ہے بھی آپ میں سے پیدا ہونا ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے اور ایسا تیار کیجئے کہ اس کو کرم کرتے ہوئے بھی لطف آ جائے ویبرز کوئس ٹرانسلس کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس وقت وقت ہوگی ایک شورٹ بریک ہے ایک بریک لیتے ہوں واپس آتے ہوں پھر یہیں سے اپنی گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پی آئی اے ٹریننگ سینٹر میں اور ہم لوگ کا کوئس ٹرانسلس کا سلسلہ جاری ہے جی پلیز میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بننے کا مقصد جو ایک نعرہ مشہور ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن آج ساکھ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمارے ملک میں شریعت کا نفاظ نہیں ہو سکا تو میں آپ سے پوچھا چاہوں گا وہ کونسے ہرڈلز ہیں جس کی ویسے یہ نہیں ہو سکا اور یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں لیکن لوگ شریعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ شریعت کا جو کونسپٹ ہمارے معاشر میں میڈیا کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ یہ جو سوات میں ہو رہا ہے کہ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں جبہ کیا جا رہے ہیں لوگ ان کو کیا شریعت اس کا نام تو نہیں ہے کیا بھوکے کو کھانا کھلانا شریعت نہیں ہے کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ ایک ایسا معاشی عدل کا نظام ہو جس میں پوری دنیا میں نہ کوئی سود اور ریبہ کا نظام ہو نہ بینکنگ سسٹم ہو نہ پیپر کرنسی ہو اور کوئی ڈیویویشن نہ ہو کوئی کرنسی فلکچویشن نہ ہو اور انسانوں کی تمام دولت ان کے پاس محفوظ ہو کیا شریعت یہ نہیں ہے کہ ریاست ایک ایک شخص کی پینشن کی ذمہ دار ہو جب وہ بڑا ہو جائے اس کی عزت اور عبرو کی محافظ ہو کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر یہ فرمائے کہ میں مدینہ میں ہوتا ہوں لیکن دجلہ کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دو تین سال کے عرصے میں یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ زکاة لے کر پھرتے ہیں اور کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا لوگوں نے شریعت کا کیا محفوظ سمجھ لیا کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ جب ایک یہودی بھیق مانگ رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ اس علاقے کے گورنر کو بلا کے ڈپٹ دیتے ہیں کہ جب یہ جوان تھا تو تم اس سے مزدوری لیتے تھے اب یہ غریب ہو گیا یہ یہ یہودی تو تم اس کا دھیان نہیں کرتے ہو اس کے لئے پینچن مقرر کرو اور پہلی مرتبہ دنیا میں غیر مسلم اقلیت کے لئے پینچن کا صلطلہ شروع کر آیا گیا ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کی ہوئے وعدے کو یقناً توڑا ہے وہ اس کی سزا ہمیں لگ رہی ہے کہ آج ہم جو اللہ احسان جتاتا ہے اپنی قوم کے اوپر لَيْلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِهِمْ رَيْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَ الْبَيْتِ اللَّذِ يَعْتَ عَمَهُمْ مِن جُوعِ وَعَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف کہ اللہ نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا خوف سے امن بخشا یہ احسانات ہیں اللہ کے تو جب اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو لائن آرڈر کے کرایسس کھڑا ہو جاتا ہے ایکنومک کرایسس کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں خوف سے امن کے بجائے ہم خوف میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں بھوک میں کھانا کھلانے کے بجائے ہم ماشی کرایسس میں آ جاتے ہیں یہ سزائیں ہیں یہ ازمائش ہیں انتہان ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے پاس کوئی چوئس نہیں ہے جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک ریبلین بھی ہے ایک بغاوت بھی ہے اس ظلم کے نظام کی جو اس ملک میں قائم ہے پچھلے ساٹھ سال سے اور ساٹھ سال سے قائم نہیں ہے ایک سو ساٹھ سال سے قائم ہے کیونکہ یہ وہی قانون ہیں جو انگریزوں نے اٹھارہ سو ساٹھ میں بنائے تھے اب وقت ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے نہ یہ نظام عدل جو یہاں قائم ہے انصاف دے سکتا ہے نہ یہ ماشی نظام جو ریبار سود اور بینک پر قائم ہے یہ انصاف دے سکتا ہے یہ بنائے گئے ہیں ایک ظالم قوم کی طرف سے ایک مسلمان قوم کو غلام رکھنے کے لیے اور جو نظام چلا رہے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یا اللہ ان کو بدلے گا یا مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو ٹھیک کرے گا ہونا تو ہے پاکستان کی بنیاد مذہب پر ہے تو اس بنیاد پر اٹھائک کرنے کے لیے آج کل اس کوئی شنکل کو اتنا مرس کیا جا رہا ہے جائے سوات کے اپنے مثال دی جو لوگ ہیں تو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نور مسلم یا پاکستان دشمنوں کے ایجنٹس ہیں دیکھیں جب مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ پیدا ہو جائے جو ریاست کے خلاف چاہے وہ دین کے نام پر فساد برپا کرے یا سیکلولزم کے نام پر کرے یا بلوچستان آزاد کرانے کے نام پر کرے یا پختونستان بنانے کے نام پر کرے یا شیعہ سننی کے نام پر کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے دشمنوں کو ان کو صرف ایسے مقامی گروہ چاہیے جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اس ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک بات ایک بینچ مارک آپ کو دے دیتے ہیں ایک سمپل فورمیولا آپ کو دے دیتے ہیں حکومت وقت خلطی کر سکتی ہے مگر پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت حرام ہے یہ پاکستان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان کی امت کی آبرو کا نام ہے اس نے جس اس پاکستان کے جغرافیہ کو کمزور کیا اس کے رفاج کو کمزور کیا اس کی معیصت کو کمزور کیا اس کے مسلمانوں کو قتل کیا اس کی نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ نہ حج نہ زکاة اور جس گناہگار نے اپنا سب پچھ اس پر قربان کر دیا اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا یہ جو کچھ دین کے نام پر فساد برپا کیا جا رہا ہے وہ صرف فتنہ اور فساد ہے اور اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ریاست دین کے اصل پہلو کو اصل چہرے کو ریاست مسلط نافذ کرے ریاست پریزنٹ کرے کہ اسلامی فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں اگر ریاست انگریزوں کے بناے ہوئے ناپاک سودی ربا کے نظام پر چلے گی تو پھر ان دہشتگردوں کو موقع ملتا ہے کہ یہ اپنی ناپاک حرکتوں کے لیے دین کا لفظ نام استعمال کرسکے یہ ذمہ داری ریاست کی ہے عدلیہ کی ہے اس ملک کے دانشوروں کو علماء کو اس ملک کے میڈیا کو اس ملک کے حکمرانوں کو اب ہوش میں آنا چاہئے اور وہ تمام مسلمان جو اپنی اپنی جگہ پہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں انجنرز ڈاکٹرز اور سائنٹریسٹ اس ملک پر اپنا سب کچھ خربان کرتے ہیں ہم دیکھنا چاہیں گے آج ہم پی آئی اے کا اوریٹوریوم میں ہیں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ دو سال کے عرصے میں یا اس سے بھی کم میں دنیا کی آلہ ترین ائرلائن پی آئی اے کو ہونا چاہئے انشاءاللہ ہوگی اور ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی جی اب لاسٹ پوشنن کو اس سائٹ سے کرے گا پاکستان میں اور اسلام کے نام پہ بہت سارے ڈسکشنز تو ہوتے ہیں پروبلمز تو ڈسکس کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے لیکن صحیح گائیڈ لینڈ کیا ہے ہمیں گائیڈ لینڈ کون دے گا کون بتائے گا what is right صحیح بندہ صحیح جگہ پہ right person at the right place at the right time اس چیز کے بارے میں گائیڈ لینڈ کون دے گا کیا کیا گا سکتا ہے لیکن دو گائیڈ لینڈ کی بات ہیں یہاں پہ پہلی بات ہے نظریاتی ideological guidelines پاکستان کی نظریاتی اور ideological guidelines کے لیے لامہ اقبال کو پڑھئے there is no possibility کہ اقبال کو revive کیے بغیر اقبال کو زندہ کیے بغیر ہم دوبارہ اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ نے اقبال کا رول ختم نہیں کیا قائد عظم کا رول بہتود تھا پاکستان بنا کر آپ انتقال کر گئے مگر اقبال جنہوں نے قائد عظم کو تیار کیا جنہوں نے امت کو تیار کیا جنہوں نے ایک ویجن دیا فکر دی سوچ دی ان کا رول اکیسویں صدی میں بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح بیسویں صدی میں تھا بدنصیب ہوگی یہ قوم اگر اقبال سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا یہ نظریاتی direction اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ پروفیشنلی ٹیکنیکلی ہم اپنے اداروں کو درست کیسے کریں اس کا ایک سمپل آسان فارمولا ہے ٹرانسپلانٹس بن کر دیجئے ٹرانسپلانٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف نیوی کا سربراہ نہیں ہو سکتا اسی طرح نیوی کا سربراہ جو ہے وہ ائر فوس کا چیف نہیں بن سکتا اس بات کی باوجود کہ وہ کتنے آلہ ترین تعلیمیات لوگ ہیں پی آئی اے کے اندر اپنا کوئی خوشاندار آلہ ترین باکردار دی آنسٹ انٹیگریٹی والا پروفیشنل گروپ ایسے نہیں ملتا کہ جو اسی میں سے پروموٹ ہو کے چیرمن پی آئی اے بنایا جا سکے ٹرانسپلانٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے ریلوے کا چیرمن ایک باہر سے شخص لاکے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے اداروں کو جب تباہ کرنا ہو تو ان میں باہر سے ٹرانسپلانٹس لاکے بٹھا دیجئے وہ ادارے تباہ ہو جائیں گے ان کو جوڑنے کا انداروں کو پروفیشنل بنانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ ہی میں سے لوگ اٹھیں پی آئی اے کے سربراہ بنیں اور لیکن شرائط صرف دو ہوں گی آنسٹی پر کمپرمائز نہیں ہوگا اور ایفیشنسی پر کمپرمائز نہیں ہوگا اور جب یہ دو معاملات جتنے محق میں پروفیشنل ادارے ملک میں ہیں ان کے اندر انہی میں سے جو اپنے مزاج کو جانتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ تیس تیس سال سرویس کیوئی ہے ان کو بائی پاس کر کے باہر سے ایک سیاسی اپوائنٹی لاکے بٹھا دیا جاتا ہے جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بیڑا گرک کر کے چلا جاتا ہے کوئی جواب دے نہیں ہوتا کسی کو ادارے ایسے تباہ ہوتے ہیں اس کو درست کر لیجئے اپنے اندر اس حساب کیجئے اپنے دوستوں کی مدد کیجئے ہوتا ہے پریشرز ہوتے ہیں بچوں کی فیس دینی ہوتی ہے گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں سسٹم اللہ نہیں کر رہا ہوتا بہت ساری چیزیں آدمی فرسٹریٹ ہوتا دل چاہتا ہے کرپشن کر لوں میں یہی امتحان ہوتے ہیں یہی پہ اپنے بچوں کو حرام سے بچائیں اب خود بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے بھائیوں ساتھیوں کی مدد کیجئے لوگوں کو کنونس کرنے کہ حرام نہیں کھاؤ اس ملک سے خیانت نہیں کرو یہ کلچر پیدا کرنا پڑے گا یہ گم ہو گیا ہم سے ہمیں اپنے میڈیا میں اپنے تعلیمی داروں میں اپنے دفتروں میں جتنی مرضی پلاننگ کر لیں اگر موبائل فون آپ کے بیچ میں سے گم ہو جاتا ہو پھر کیا فائدہ یونیورسٹیز اکالوجز میں اعلی ترین تعلیمی آفتہ بچے ہیں لیکن بٹو میں سے پیسے گم جاتے ہیں موبائل فون نکل جاتے ہیں پھر کہا مرائلٹی کہا ایفیکس کہا اخلاقیات باقی سب بیکار ہے اس کے بعد حرام اور حلال کی تمیز ہمارے ملک کا سب سے بڑا کرائسس کرائسس اور مرائلٹی ہے بدترین ناپاکترین لوگ جنہوں نے اس ملک عزت اور عبرو بیچ کے کھا گئے وہ حکمران تو بن جاتے ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا اور جو بدترین فساد کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں جنہوں نے ملک میں بیڑا غرق کر دیا فساد برپا کر کے کوئی جج کوئی عدالت جرعت نہیں کرتا کہ ان کو سزا سنا سکے خوف کے مارے تو ایسی عدلیہ کا ہم نے کیا کرنا ہے اور ایسی عقمرانوں کا ہم نے کیا کرنا ہے لیکن یاد رکھی گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست تباہ کی جائے اس ریاست پر سب کچھ قربان کر دیں اپنا انشاءاللہ تبدیلی آپ میں سے آئے گی اور خیر کے لیے آئے گی انشاءاللہ